اللہ الرحمن الرحیم مزیز خواتین و حضرات پیارے بچوں اسلام علیکم میں اپنی طرف سے آپ سب کو اور پوری دنیا میں کسی بھی کونے میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کو جشنہ آزادی کی مبارک بار پیش کرتا ہوں اور پھر لیڈر عمران خان کو جو اس وقت پاکستان کی وجہ سے جیل میں ہے اس کو بھی سب سے زیادہ مبارک بار پیش کرتا ہوں اور ان لوگوں کو بالکل نہیں کرتا جنہوں نے پاکستان کا آئین ٹوڑا جنہوں نے منڈیٹ چوری کیا اور جنہوں نے پاکستان ایک آرون کو ٹوڑا کسی بھی طرح سے خود ٹوڑا یا خلالتکار بنے تو وہ بالکل مستحق نہیں ہے ایک ایسے ملک جو ایک نظریہ کی بریانات میں بنا تھا اور اس کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کے آئین سے وفاداری نہ کرنا میرے شال میں ایک غداری ہے اور ایسے لوگ بالکل مستحق نہیں ہیں کہ ان کو جشن آدادی کی مبارک بار دی جائے نظریہ پاکستان اور پاکستان کا وجود ہمیں سکھاتا کیا ہے میں اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہوں پاکستان کا وجود ایک خواب جو علمائی بال ہے دیکھا اس کی وجہ سے آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ بڑے لوگ یا بڑا کام وہی کرتے ہیں جن کا خواب بڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد کہ اجازم کی کوششوں سے اور ہمارے ابو اجداد نے مل کر لازوال قربانیہ دی اور اس کے بعد یہ ملک ہمیں جو کہ اسلام کے نام پہ بنا اور ایک ازاد ملک ہمیں ملا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا قومی تلانہ وہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے آپ جو لوگ یہ سن رہے ہو یا جو لوگ اس کو سنے بعد میں یا آپ پہ موجود ہیں آپ اکیلے جا کر ذرا گھر میں یہ قومی تلانہ ذرا اکیلے آپ پڑھنا یا اس کو آپ ترنم کے ساتھ اسی طرح سے اسلام کٹھے ہوگے پڑھتے ہیں اس طرح آپ کوشش کرنا تو میرے شاہر میں پچانوے پرسنٹ سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس کو نہیں پڑھ سکیں گے لیکن جب ملک ہم پڑھتے ہیں اس کو تو ہر لفظ آپ کے ذہن میں پہلے سے آنا شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے اتحاد اور اتفاق اس کی بنیاد پر قومیں آگے بڑھتی ہیں اس کا سبق ہمیں دیا گیا ہے اور ہمارا قومی تلانہ اس کا ایک بہت بڑا ایک وعدہ ثبوت ہے اب اس کو پرائی کر لینا اگر ہم اتحاد سے اور اتفاق سے رہیں گے تو ہم آگے بھی بڑھیں گے اور ایک بڑی مضبوط قوم بھی بنیں گے انشاءاللہ میں یہاں پہ حکومت کی حوالے سے جب میں آیا تو میں نے دو تصویریں دیکھیں ایک طرف پولٹیکل اور ایک طرف ہماری ایڈنسٹیٹیف ٹیم میں آپ سے یہ گزارش کروں گا پولٹیکل سے بھی اور اپنی ایڈنسٹیشن کی ٹیم سے بھی کہ ہم عوام کے وڑ سے آئے ہیں اور ظاہری بات ہے عوام کے ٹیسٹ کے پیسے سے ہی ہم نے اس پیسے کو عوام پہ لگانا ہے اور استعمال کرنا ہے اور اسی طرح آپ لوگ جو ہیں آپ بھی اپنی محنف سے کسی لے کسی مقام پہ آئے ہیں اور آپ ایک حصہ ہیں اس ایڈنسٹیشن کا جس کا فرض بنتا ہے چونکہ وہ بھی عوام کے ٹیسٹ کے پیسے سے چلتی ہے تو ہم نے مل کر عوام بھی خدمت کرنی ہے ہم نے مل کر عوام کا جو ٹیکس پیر منی ہے جو پیسہ ہے اس کا اس کو امانہ سمجھ کے استعمال کرنا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے اور ان کو بہترین سولیات دینے کے لیے جو جو بھی ذمہ داری ہمارے زمرے میں آتی ہے اس کو ہم نے بھرپور طریقے سے ادا کرنا ہے اگر ہم اس سوچ کے ساتھ اپنی محنت کریں اور اس نیت کے ساتھ اپنے تمام اقدامات کریں تو میرے شعال میں اللہ تعالیٰ ہماری محنت کرے گا اور وہ جو بھی مسائل اب تک ہمارے ابو اردگا نے دیکھے ہم نے دیکھے اور اب دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اسے نہیں کر سکتے ہیں نوجوان نسل کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کے اوپر اس قوم کی امیدیں ہیں اور آپ نے اس عبودوں پر پورا اترنے کے لیے جو پہلی چیز کرنی ہے وہ ہے امانداری آپ یہ نور پہ دیکھیں اس میں لکھا ہوتا ہے رسکہ حلال ہے ان عبارت ہے ہم سب میں سے کتنے لوگوں نے کتنہ نوڈی سمال کیا ہوگا لیکن عمل شاید ہم میں سے بہت سے لوگ اس پر نہیں کرتے اور امانداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سرکاری ارکار ہے تو وہی ہی رشوت خور ہو سکتا ہے یا رشوت دے سکتا ہے ملاور کتنی زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ ملاور کون کر رہا ہے جھوٹ کتنی زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ جھوٹ کون بول رہا ہے دوخہ فریب کتنا زیادہ ہے کام چوری کتنی زیادہ ہے تو معاشرے کا ہر فرد یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے اور ہر فرد اگر اپنا وہ فرد پورا کرے جو اس کو بحیثیت ہے ایک مضب الوطن شہری کے کرنا چاہیے تو میرے شاہر میں ہمارے سارے مسائل ہر لیں ایک اللہ تعالیٰ کی ذاتھ ہے جو مکمل ہے انسان مکمل نہیں ہوتا اپنے ساتھ اپنے کلیگز اپنے لوگ ان کی رہنمائی بھی کریں ان سے سکھیں عرص کے بازو بنیں جب عرص کے بازو ہم بنیں گے جو میرے میں کمی ہوگی وہ آپ پوری کریں گے جو آپ میں ہوگی وہ میں پوری کروں گا اور بلکہ انشاءاللہ ایک اتحاد و اتفاق کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں قدیم قوم بنیں گے ہمیں قدیم قوم ہیں لیکن برقسمت یہ ہے کہ اس آنے والے ادوار میں ہمارے اپنے کوئی فیصلے اور ہمارے اپنی کوئی پالیسیان ان کی وجہ سے ہمیں ایسے نمسانات ہوئے بے حیثیت پاکستان بھی اور بے حیثیت صوبہ بھی جن کا عضالہ کرنے میں ہماری بہت سے ہمارے پیسہ بھی لگ رہا ہے ہماری جانی اور مالی قربانی بھی بھی دینی پڑ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں زیادہ محنج بھی کرنی پڑ رہی ہے پیچھے نہیں ہٹنا مقابلہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انشاءاللہ اچھی نیت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ انشاءاللہ نے کام کر کے پاکستان کو انشاءاللہ ایک ایسا عظیم ملک بنانا ہے جب دنیا میں کوئی کہے کہ میں پاکستانی ہوں تو لوگ ہم پر فخر کریں آپ سب کا بہت شکریہ